اسلام میں نماز کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی عظمت ہے اور اس فریضی کی اتنی تعقید ہے کہ یوں کہا گیا کہ جہنمی ہونے کی ایک بڑی وجہ نماز کا چھوڑ رہا ہے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُونَ أَمْنَكُمْ مِلَى الْمُسَلِّينَ جہنم میں کیوں پڑھے ہو کہیں لیکن جہنمی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُونَ أَمْنَكُمْ مِلَى الْمُسَلِّينَ یہ قرآن میں ہے اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور قرآن جس چیز سے اگاہ کر رہا ہے اور یقیناً وہ ایسا ہی ہونا ہے تو نماز کا چھوڑنے کی سزا جہنم ہے بنمازی جہنم میں جا رہا ہے اور جب اس سے پوچھا جائے گا جہنم میں کہ تیرے یہاں آنے کی وجہ کیا بنی تو صاحب اقرار کرے گا اعتراف کرے گا کہ لَمْنَكُمْ مِنِ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنِ الْمُسَلِّينَ اس فریضی کی اتنی اہمیت ہے کہ بن نماز کے مسلمانی کوئی نہیں ہیں بن نماز کے مسلمانی کوئی نہیں ہیں مشرقوں کی عادت بتائی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے جہنمیوں کی خامی بتائی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسلمان کی پہلی نشانی یہ ہے اسلام میں آنے کی کہ وہ نماز کا احتمام کرتا ہے نماز کا احتمام کرتا ہے